بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خارجی سلامتی کی صورتحال اور فاتح اسلحات بل سمیت دیگر امور کے ساتھ ساتھ سابق سربراہ آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل ریٹائر اصد دورانی کی کتاب بھی زوئرے گور آئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اصد دورانی کے احتساب کے بعد اور بھی کسی کا احتساب کیا جائے گا اس کے علاوہ بات کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیان کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک بندے کے خلاف انکوائری سے کچھ نہیں ہوگا نہ ہونا چاہیے اب اس چیز کی تہہ تک پہنچنا ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف اصد دورانی کی کتاب کو بنیاد بنا کر اگلا لاحے عمل تیہ کریں گے پروگرام کے آگے چل کے ہم بات کریں گے مریم نواز کے بیان کے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے عدالتوں میں اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے گزیٹا جا رہا ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو سبق سکھائیں گے اب یہ مائنڈ سیٹ کس کا ہے کون شریف خاندان کو سبق سکھا رہا ہے مریم نواز کا اشارہ کس کی جانب ہے آج ہم سارے صورتحال پر بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت سینیا تجزیہ کار موجود ہیں ڈاکٹر حسین پراچہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے روف تاہر صاحب اور رزوان رزی صاحب خوش آمدید آپ کو ڈیبیٹو نیوز میں پراچہ صاحب جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے اور یہ تیسرا اجلاس بیک ٹو بیک ہوا ہے اب آپ اس سارے صورتحال کو اس اجلاس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یہ اجلاس جو کہ ایک معمول کا اجلاس ہے لیکن اس میں یعنی ملکی جمہوریت کی خوبصورتی بھی موجود ہے اور تمام ادارے فوجی ادارے اسکری ادارے فضائی ادارے بحری ادارے ان کے سربراہوں کی وہاں موجودگی بھی ایک بہت ہی اچھا یعنی ہمارا سارا سیٹ اپ کو ظاہر کرتی ہے تو یہ سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے اور شاہد خاکان عباسی صاحب کو آخری دن تک جمہوریت کی طرف سے یہ منڈیٹ حاصل ہے کہ وہ جو بھی چاہیں اجلاس بلائیں تو یہ انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے بلکہ یہ کہ انہوں نے اپنے قائد کی جو چھوڑی قصر تھی کہ وہ تو کبھی کبھار جو ہے وہ آتے تھے اور اس طرح کے اجلاس بلاتے تھے شاہد خاکان عباسی صاحب نے قومی اسمبلی میں بھی بڑی جو ہے وہ تقریباً ریگولرلی وہاں بھی تشریف لے جاتے رہے کابینہ کے اجلاس بھی ریگولرلی بلائے اور سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس وہ یہ ان کی زیر صدارت یعنی بہت جو ہے وہ کئی اجلاس ہو سکے ہیں تو اس میں اس میں جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ میں آج کر رہا تھا کہ سرحدوں کی جو صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا گیا اور اس کے علاوہ فاتح میں جو بہت بڑے اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی اور جنرل اسد دررانی کی کتاب کا بھی تذکرہ ہوئی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ملکی صورتحال کو سامنے رکھا گیا اے روف صاحب کیا اس وقت کوئی خاص پریشر ہے حکومت کے اوپر جس کی وجہ سے بار بار یہ اجلاس منرکت کیا جا رہا ہے نہیں پریشر پریشر تو کیا ہونا ہے غیر معمولی صورتحال ہے ظاہر بات ہے اس میں لیشس کورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے باقی یہ کوئی تفریحی اجلاس نہیں ہوتے دیکھیں کس سطح کس میں شرکت ہوتی ہے آرمی چیف ہوتے ہیں فضائیہ کے چیف ہوتے ہیں نیبل چیف ہوتے ہیں چیئرمنٹ جوائرسٹراب کمیٹی ہوتے ہیں آئی ایس آئی کے سربراہ ہوتے ہیں نیشنلز کورٹی ایڈوائزر ہوتے ہیں وزیراعظم ہوتا ہے وزیر خارجہ داخلہ وزیراعظم یعنی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو نیشنلز کورٹی کمیٹی کے اجلاس میں جو لوگ آگے شریک ہوتے ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چلیں جی گپ شپ کے لیے بلالیں اور جب بھی جی چاہا آ جائے بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں یہ غیر معمولی حالات میں اسکیمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور وہ ماضی میں بھی جب بھی کوئی غیر معمولی صورتہ درپیش ہوئی اسکیمیٹی کا اجلاس بلائیا گیا اور خود وزیراعظم ہوسٹ کی دعوت پر اس کا اجلاس بلائیا گیا اس کی ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کیا گیا جو نیشنل سکیورٹی کے حوالے سے تھا سردو کے حوالے سے تھا جس میں ہماری اسکری قیادت کا انوال ہونا ضروری تھا اجلاس بلائے گئے اب کیونکہ حکومت جو ہے اس کے آخری ایام ہے اور بہت سے چیزیں فالوا میں ہوتی ہیں پھر ان دنوں پہ درپے کچھ واقعات بھی ہوئے مثلا فاتح کا معاملہ ہوا چنانچہ گدشتہ اجلاس جو تھا آج والے اجلاس سے پہلے جو اجلاس تھا اس میں فاتح کے ایک زمام کا فیصلہ کیا گیا اور الحمدللہ ایک زمام کا عمل مکمل ہو گیا اور کال آرمی چیف نے فاتح کے نوجوانوں کے گروپ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ اب نئی صورت عالم میں وہ اپنا نیا کردار ادا کریں اور سیاسی جمہوری عمل میں سرگرمی کے ساتھ سالے اسی طرح جس طرح پراجہ بھائی نے بتایا کہ ہمارے سابق آئی ایس آئی چیف جنرل دورانی صاحب کی جو ان کی کو آتھر شیب میں جو کتاب آئی ہے سپائی کرولیکلز انڈیا میں چھپی ہے وہ اس پہ بھی بات ہوئی اس لیے کہ کل وہ پیش ہوئے تھے جی ایس کیو میں اور اس کے بعد پھر ایک آرہ ساتھی کمیٹی قیم کی گئی تین رکنیں جسے ہیڈ کریں گے ایک لیفٹر جنرل اور وہ ملٹری رولز کے مطابق وہاں پہ معاملات آگے بڑھیں گے تو یہی آج کے اجلاس کی امیت تھی اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فیر ویل گیٹ ٹو گیدر تھی چونکہ پرسوف بارہ بجے ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کی حکومت کا مینڈٹ ختم ہو جائے گا چنانچہ ان ڈیر دو دنوں میں مجھے ایک روایت بھی ہوتی ہے کہ آخری دنوں میں لوگ مل بیٹھتے ہیں ایک طرح کی فیر ویل بھی ہوتی ہے یہ فیر ویل بھی تھی جس میں بہت اہم آملات جوتے ہیں ان پر بغور خوض کیا گیا اور فیصلے کیا گیا ٹھیک ہے لیکن رزی صاحب جس طرح ابھی روف صاحب نے فرمایا کہ اسد دورانی صاحب کو جی ایش کیو بلا لیا گیا اب فوج نے تو اپنا سابق جرنیل لاکے کٹہرے میں کھڑا کر دیا لیکن اسی طرح کے بیانات نواز شریف صاحب نے بھی دیا لیکن نواز شریف صاحب کی پارٹی کی طرف سے انہیں تو لاکے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا وہاں پہ تو شہباز شریف صاحب کے سامنے صرف اپنے تحفظات کا ذکر کیا ان کے میمبرز نے یہ سوال وٹس ایپ پہ آیا ہے کیونکہ یہ کل سے پوچھا جا رہا ہے تمام ٹی وی چینلز پہ پہلے ٹی وی چینلز کے اوپر ہم دفاعی تجزیہ نگار بھیجتے تھے ہمارے ادارے تفسرہ کرنے کے لیے جب ان کی پاتھ لگنی شروع ہوئی تو پہ چلا ان کے بھی دبائی میں سے نکل آئے ہیں فلیٹ سلیٹ تو پھر ان کو ہٹا کے اب حوالدار انکروں کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں کہ پہلے تو وہ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے اس طرح کے سوالات پوچھیں جو وٹس ایپ پہ آئیں اور پھر وہ وہی انہی سوالات کا جواب دینے اپنے ساتھی انکر کے پروگرام میں جائیں آج کل یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پوائنٹ آٹ کیا تھا تو ہو سکتا ہے میرے پوائنٹ آٹ کرنے کے بعد اس میں کوئی تھوڑی سی کمی باقیہ ہو جائے لیکن آج کل جو ایک دوسرے کے پروگرام میں بیٹھے تفسرے کرتے پائے ہیں پچھانٹ لیجئے گا یہی حوالدار انکر ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے جس نے پچھلا انحلاس بلایا تھا یہ میرے دونوں دوست جوانا یہ ہیں ڈرپوک ان کو یہ سچ نہیں بولتے اس لیے میں نے سچ بولے بغیر رہنا نہیں آج میرا روزہ ہے اور خیر روزہ تو افتار ہو گئے لیکن رمضان کے اندر تو کم از کم بندے کو سچ بولنے چاہیے دیکھیں جیس نے پچھلا انحلاس بلایا تھا اس نے ٹویٹ کیا تھا اور پوری دنیا کو بتایا تھا کہ ہم نے طلب کیا یہ اجلاس اس دفعہ ٹویٹ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے نہیں بلایا یہ اجلاس اچھا تو پھر کس نے بلایا ہے دوسری پارٹی نے بلایا ہے نا وزیراعظم نے بلایا ہے ایک تو بات یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ اگر انہوں نے بلایا ہوتا تو انہوں نے شام ساتھ مجھے کل شام ساتھ مجھے ٹویٹ کر دینا تھا کہ ہم نے طلب کیا ہے کہ یہ اجلاس تو یہ اجلاس ان کے کہنے پر تو نہیں ہے ایک تو بات یہ ہو گئی یہ راوطاہر صاحب انہوں نے یہ سچ نہیں بولا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات یہاں پر رکنے والی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصد ترانی صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ چوری ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کی مثال ویسے ہے کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ یہ چوری ہوئی ہے ٹھیک ہے اوکے لیکن ایک اور شخص بھی ہے جس کا نام پرویز مشرف ہے جو کہتا ہے میں نے چوری کی ہے آئے جو مجھے پکڑنا چاہے مجھے پکڑ کے دکھائے چلا آؤ میرے خلاب و قدمہ ان ججوں کی ہمت ہے وہ کہتا ہے اپنے انٹرویوز کے اندر اسی میڈیا پر انٹرویوز دیتے ہوئے کہتا ہے یعنی وہ شخص ہے جو کہتا ہے میں نے چوری کی ہے میں نے بندے بیچے ہیں اس ملک کے میں نے اس ملک کی فضائیں بیچی ہیں میں نے اس ملک کے ہوای اڈے بیچے ہیں میں نے اس ملک کی بیٹیاں بیچی ہیں میں نے اس ملک کے بچے بیچے ہیں کس کے اندر جورت ہے آؤ مجھے پکڑو اب معاملہ جو ہے اس شخص تک نہیں رہنا جس نے کہنا کہ چوری ہوئی ہے اب معاملہ اس شخص کی طرف بڑھنا ہے اپنا بڑے الیکشن کے بعد بڑھے یہ بڑھنا ہے جو کہتا ہے میں نے چوری کی ہے اور میں چور ہوں آؤ جس کی عمد ہے مجھے پکڑوں یہ ہے فرق یہ جو آج ہوئی ہے نا آپ کی دفاعی کانسل کمیٹی ہے دفاعی کمیٹی ہے نا دفاعی کمیٹی کی میٹن جو ہی ہے وہ فرق ہے اس کے اندر اس کو ملوز خاطر رکھا جائے ایک بات دوسری بات دیکھئے وہ ایک سرکاری ملازم ہے جنرل صاحب جو ہیں وہ بھلے وہ بھی بن جائے نا جسے کہتے فیلڈ مارشل بھی بن جائے تو رہیں گے سرکاری ملازم ہی ان کی اوقات ان کی وساط سرکاری ملازم کی ہی رہے گی یہ بات ہماری آئندہ نسل کو عذبر کروانے کی ضرورت ہے اور نواز شریف جو ہے وہ جتنا مرضی غلط ہے زرداری جتنا مرضی غلط ہے وہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ووٹ لے کے ان کے جذبات کی ان کی اسپائریشن کی نمائندگی کرتے ہیں اور سرکاری ملازم سے بارحال اوپر ہیں یہ بات آپ کو بھی اور اپنی نوجوان نسل کو بھی بتانے کی ضرورت ہے اس لیے آپ کسی سرکاری ملازم کو اور منتخب نمائندے کو ایک ہی سان کے اوپر نہیں کر سکتے اس کا اور منڈٹ ہے اس کا اور منڈٹ ہے اس لیے میں جاؤں گا کہ اس کو ذرا اس کے ساتھ کمپیریزن نہ کیا جائے یہ نواز شریف صاحب کا تو بیان ہی پوری طرح لیبوریٹ نہیں ہوا وہ تو کھپ ڈال دی آپ کو حوالدار اینکروں نے کھپ ڈال دی کہ گھداری ہوگئی گھداری ہوگئی گھداری ہوگئی وہ تو اللہ تعالی نے موہ کے اوپر ماری ہے پکڑ کے یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا یہ بہت جلد بے نکاب کرتا ہے اور آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ رمضان کے اندر فریشتوں کا اوور ٹائم چلتا ہے نعوذ باللہ بن ذالک لیکن جس طرح جلدی جلدی چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اور بے نکاب ہو رہی ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہیں خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہیں اس مولد کیوں یعنی کہ آپ اس انداز سے رحمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جی میں اسے رحمت سمجھتا ہوں کہ ایک شرح ہے وہ موتبر بنا ہو اور دوسروں کو وہ کفر کے فتح بھی جاری کر رہا ہو اور اس کا اپنا کفر کا سارٹیفکیٹ نکلا ہے غداری کا سارٹیفکیٹ نکلا ہے تو میں اسے اللہ تعالی کی رحمت سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ سارٹیفکیٹ کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام ایک چھوڑی سی بریک کا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیت ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ آن نیوز بات چل رہی تھی یہاں پہ کریکٹر سارٹیفکیٹ کی پروگرام میں بریک سے پہلے لیکن اب چلیں گے اسد دورانی صاحب کی کتاب دخس پائے کرونیکلز کی طرف جس کی متعلق نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے پراجہ صاحب آپ سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ صرف ایک بندے کے احتساب صاحب سے صرف ایک بندے کے خلاف انکوائی سے کچھ نہیں ہوگا انکوائی ہوگی لیکن اور بھی لوگوں کی ہونی چاہیے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسد دورانی کی کتاب کو بنیاد بنا کر اگلا کوئی لاح عمل اختیار کرنے چاہ رہے ہیں جی اس میں اس پر کچھ حرص کرنے سے پہلے ہمارے بھائی جناب رضوان رضی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی ایک سوال وٹس ایپ سے کوئی جاری کیا جاتا ہے یعنی میں حیران ہوں کہ ایک اگر کوئی انکر انٹیلیجنٹ سوال پوچھتی ہے یا پوچھتا ہے یا انیلیجنٹ اس کے حوالے سے جواب دیتا ہے تو اس کو یہ کہ ان کی ذہانت پر ان کی فتانت پر ان کی جو ہے وہ ابزرویشن پر اس کی دعب دینے کے بجائے یعنی ہم اپنے بارے میں اتنا وہ کمپلیکس رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر تو یہ ذہانت ہو ہی نہیں سکتی یہ کہیں اوپر سے آسمان سے کوئی سوال اترا ہے ایسی ہر کس بات نہیں ہے یہ ہمارے انکرز بھی اور انیلیجنٹ بھی خود سوچتے ہیں خود تجزیہ کرتے ہیں خود بات کرتے ہیں اب جہاں تک آپ کتاب کی بات کر رہی ہیں تو یہ کوئی یہ کا عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ جو بات ان فوکس ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں سوال جواب ہو رہے ہیں اس پر کرنے کے بجائے اس معاملے کو ڈائلیوٹ کیا جائے اس معاملے کو پھیلا دیا جائے اس کے بارے میں کنفیون پیدا کر دیا جائے اور یہ کہ تاکہ کچھ بھی اس دھول گرد و غبار میں دھول میں کچھ بھی نہ پتا چلے بات یہ ہے کہ سیدھی بات وہی آپ کا سوال کہ وہاں پر جی ایچ کیو میں بلایا گیا جنرل اسد درانی کو جنرل اسد درانی اپنی جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسی سے ہٹا ہوا ہے باعث حیرت بات یہ ہے کہ جنرل اسد درانی نے جو اتنی ملاقاتیں کی سابق ڈی جی آئی ایس آئی انڈیا کے اور ان ملاقاتوں سے پہلے انہوں نے جی ایچ کیو کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا انہوں نے کتاب کا مصودہ کیوں نہیں دکھایا اور یہ تیشدہ بات ہے اور ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے اور باقی ممالک میں بھی یہی ہے وہاں پر امریکہ میں بھی کوئی اس وقت تک کتاب سامنے نہیں آسکتی جب تک کہ باقاعدہ وہاں کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹے گان اس کی تصدیق نہ کر دیں تو یہ کیسے جو ہے اور وہ اگر مقدمہ چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیں آپ اپنی جواب دہی کی طرف آئیں کہ آپ نے جو اعترافی بیان دیا ہے آپ اس کی تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ اب اس کے لیے کیا کریں گے آگے اس کے لیے ان کے پارٹی میں اگر وہ پارٹی ان سے نہیں پوچھ رہی تو کم از کم عوام تو پوچھ رہے ہیں ساری دنیا تو پوچھ رہی ہے اور جو احتجاجاً ان کی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ بھی یہی کہہ اس بات کو ایک بہت بڑی بنیاد بنا کر چھوڑ گئے ہیں تو یہ ساری باتیں جو کوئی بھی کہے سیدھی بات اس سے یہ ہے کہ اسد درانی صاحب نے بیان دیا الٹیویٹ بینیفیشری کون ہے انڈیا نواز شریف صاحب نے بیان دیا الٹیویٹ بینیفیشری کون ہے انڈیا تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے ہمارے سیاستدانوں کو یا جرنیلوں کو کہ بیٹ چورائے میں کھڑے ہو کر ہم اپنے بارے میں ہی لانت ملامت کریں گندورہ پیٹے ہیں اور اگر واقعی نواز شریف صاحب سیریس ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پہلے اپنی یہ صفائی کو پیش کرے کہ وہ کسی طرح سے بھی کسی مالی کرپشن میں نہیں ہے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا موضوع کوئی نہ کوئی نئے کمیشن کی بات اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ اس بات سے ان کے معاملے سے نظر ہٹائی جا سکے ٹھیک ہے لیکن روز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف حسد دورانی کی کتاب کو بنیاد بنا کر ادارے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں یا افراد کے اوپر دیکھیں ڈان لیکس ٹو نواز شریف صاحب کا بارہ میں ایک کا جو بیان تھا وہ پہنتیس چھتیس الفات پر مشتمل تھا اور اسے جو بھی معنی پہلائے گئے بارہل اس پہ ناشیس کورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اس کا ردعمل بھی آ گیا ٹھیک ہے اور پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بیعث ہوئی پارٹیو سے اون کر رہی ہے اور نواز شریف صاحب یہاں پہ اس موقع پہ قائم ہے اب اگر اس ملک میں کوئی قانون موجود ہے خود پراشا صاحبی حمد کریں میرا خیال ہے اب آرٹیکل سس کے تحت سٹیٹ ہی نہیں بلکہ عام شہری جی وہ بھی مقدمہ درج کرا سکتا ہے تو میرے پراشا بھائی حمد کریں نواز شریف کے خلاف آرٹیکل سس کے تحت مقدمہ درج کروا دیں اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں کہ جی ایک دار آدمی ہے جو تین بار ہمارا وزیراعظم جو ہے وہ بر رہا ہے باقی یہ تو بڑی ساتھگی کی بات ہے جی کہ نواز شریف کا وہ بیان آنے کے بعد اچانک کچھ موسمی پرندوں کی غیرت جو ہے وہ بیدار ہو گئی ہے اور وہ اس پہ احتجاجن جو ہے راب صاحب آپ موسمی پرندوں کی بات نہ کریں پراشا صاحب نے دلیل دیا نا کہ ان کے اس نواز شریف کے اس بنیاد کی بناہ پہ بعض ارکان اسمبلی جو تھے مسمبلی کے یا ایڈاک ٹیبلز جو تھے ان کی حبوالوطنی نے جو شمارا وہ اچانک بیدار ہو گئے اور انہوں نے نواز شریف کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہ راک کرن تھاپر سے عبنال خان کا انٹرویو بھی پڑھ لیں اور باقی جو کچھ عمران خان صاحب انڈیا میں جا کے کرتے رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیں نہیں وہ کہتے ہیں ٹائم بڑا خوف نہ گئے ٹائم تو بڑا خوف نہ گئے باقی دیکھیں ایک سابق آئی ایس آئی چیف جو ہے وہ بیرول ملک جاتا ہے باقیادہ پروگرام کے تحر جاتا ہے کہ انڈیا رو چیف اور جرائے بہلے ہمارا سابق آئی ایس آئی چیف اور آئی ایم آئی چیف جو ہے وہ اور ساتھ وہ دتیہ حسینہ جو جو فسلیٹیٹر تھا اس سارے کام میں دلی کا اخبار جاتا ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے آپ اندازہ کریں اندازہ کریں کہ جہاد تقوی فی سبیل اللہ کا ماتو رکھنے والی ایمان جہاد تقوی اس کے اتنے بڑے عوضے پہ فائز ایک شخص جو ہے وہ اتنا دو کر سکتا تھا یار کہ کام از کام وہ جس طرح وہاں بیٹھ کے برانڈی پی جا رہی ہے بلیک لیبل پی جا رہی ہے اور وہ ساری منظر کشی ہو رہی ہے یعنی عجیب بات ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ سندوں پہ خون بہاتے ہیں اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ جنابی دشمن کے ساتھ بیٹھ کے وہ سارا شغلیں میں نوش کرتے ہوں گے کرنی کر لیں مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن کم از کم اگر وہ اسے بیان نہ کرتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہر ملاقات میں شراب اور میز پہ باقی سب چیزیں اور وہ سارے محفل نوش کا تذکرہ تو وہ زیادہ مناسب ہوتا باقی دیکھیں یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک کتاب اس سے پہلے آئی ہے جنرل شاہد عزیز کی یہ خامشی کب تک ٹھیک ہے اس میں بھی جو کچھ لکھا گیا ہے اور مشرف کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا اور اس کے بعد وہ دہشتگردی کی جنگ میں مشرف جسرات اپنے کور کمانڈرستا کو دھوکہ دیتا رہا اور جھوٹ بولتا رہا اور مشرف کون تھا اندازہ فرمالیں میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں مشرف کے ان عوضوں کا ذکر کروں جن پہ وہ فائز تھا اور اس کے ایک دستے رات جنرل شاہد عزیز نے یہ خامشی کب تک میں وہ سارے رات پاش کر دیئے پرسو پرلے روز میرے دو سارونرشید صاحب اس پہ حیرت کا ادار کر رہے تھے کیسے ہوا کہ دورانی کی کماش کے لوگ جو ہیں وہ جناب علی لیفٹر جنرل بن گئے حضور اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہاں پہ یائیہ خان کہاں تک پہنچ جاتا ہے جنرل عمر کہاں تک پہنچ جاتا ہے جنرل حمید کہاں تک پہنچ جاتا ہے حمید گل اس دور کا وہ مچھو والا یائیہ خان کا جو ساتھی تھا ٹھیک ہے جنرل پیزادہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے اور یہ یائیہ خان ٹو جو تھا مشرف یہ کیسے کہاں تک کس مرسل پہ پہنچ جاتے ہیں ان ساتھ باتوں پہ بھی غور کیا جانا چاہیے غلام عمر کس مرنے پہنچ جاتا ہے یہ بھی تو بتا ہے آپ حسد عمر کا دیاز کر رہے ہیں نہیں میں نے اس کے نام دیا کر رہا عمر کا اچھا نہیں جنرل غلام عمر کا پہنچ جاتا ہے جنرل غلام عمر بھی تھے وہ ان کے دسے راستے ہیں ہمارے حسد عمر صاحب اور زلائر عمر صاحب اس پہ غور ہونا چاہیے میں کوئی طرز نہیں کر رہا مجھے اس پہ تشویش ہے کہ میری پاک فوج جس میں میجر کے بعد پروموشن کے اتنے چھلنیاں ہیں اور اتنے سخت اور باریک چھلنیاں ہیں اس میں پھر کیسے ہوتا ہے کہ کوئی مشرف بن جاتا ہے کوئی جناب علی درانی بن جاتا ہے اور کوئی وائکے بن جاتا ہے یا یہ ہم بن جاتا ہے جی وائکے ٹو کی بھی تو آپ نے بات کی لیکن رضی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ ٹائمنگز بہت ویرے کر رہی ہیں یہاں پہ ایک طرف عزت درانی کی کتاب کا آنا اور دوسری طرف نواز شریف کے خاندان کو مشکلات کا شکار ہوتے دیکھنا اب یہ دونوں ایک ہی طرح کی ٹائمنگز میں آ رہے ہیں آپ اس سارے صورتحال کو کیسا انداز سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس کو تو میں پہلے بعد میں ذکر کرتا ہوں پہلے میں اپنے محترم عزیز پرائجہ صاحب کی جب ٹویٹ ایک ہی عبارت کی ایک ہی اردو کی غلطی والا ٹویٹ جو ہے اور اسی طرح کے لکھی ہوئے سیم ڈٹو الفاظ فوٹو کاپی وہ ہمارے چوہ پانچ چھے معزز اینکر صاحبان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹپ کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچاروں نے کاپی پیسٹ مارا ہے کہیں سے آیا اور انہوں نے آگے چلا دیا پھر ایک ہی سوال میں صرف آپ کی جلز سے ایک بضاحت کر دوں کہ میں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے اس طرح کا کوئی ٹویٹ میں آپ کے اوپر بات نہیں کر رہا آپ کے اوپر بات نہیں ہو رہی آپ اسے اپنی ذات پر کیوں دے رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھئے یہ ایک نیچرل سی بات ہے جب پانچ پروگرام آپ سنیں گے جن میں ایک موضوع کے اوپر ایک ہی طرح سے بات ہو رہی ہوگی تو پھر آپ اس انفلونس کو لاشوری طور پر ایکسپٹ کریں گے اور وہ ہی آپ کے الفاظ کے اندر ڈھل کے آپ کے بیانیے کے طور پر باہر آ جائے گا میرا یہ کہنا تھا اور وہ چار یا پانچ جو مین سٹریم کے بڑے چینل ہیں آٹھ بجے کے ملہم نو دس بجے والے انکر آٹھ بجے والے انکروں کے پروگرام میں بیٹے ہوتے ہیں بمزان گاگ کو ملتا ہی نہیں گاگ سے مراد ہے گیسٹ تو ملتا نہیں ہے اور جو آٹھ بجے والے پروگرام والے انکر ہوتے ہیں وہ دس بجے والوں کے پروگرام میں ایکسپٹ بن کے بیٹے ہوتے ہیں رجی صاحب ہم کچھ گیسٹ کو بہت زیادہ عزت دے دیتے ہیں اس وجہ سے ہم انہیں بار بار بلاتے ہیں شاید دوسری بات یہ ہے ٹائمنگ کی بات جیسے آپ نے کیا ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ نواز شریف ایک بہت زیادہ لکی آدمی ہے ان کی لکی ہونا شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو قائم رکھتے ہیں اور اس کو بہت مطلب نماز کی مبندی کرتے ہیں جو بھی ہے یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے لیکن شاید اس وجہ سے ہے ہر مسئیبت کے موقع کے اوپر وہ انہیں ریسکیو کر لیتی ہے فطرت بھلے وہ ان کا جانا ہو جبکہ مشرف نے ان کا چھے ماہ کا جو تھا وہ بچارہ ان کا پوتا اس کو بھی قید میں ڈالا ہوا تھا اور اس کو بھی دودھ جو تھا وہ پیرے کے اوپر کھڑے جو افسر تھے ان کی اجازت کے بغیر نہیں دیا جاتا تھا خواہ وہ صورتحال ہو اور خواہ یہ صورتحال ہو کہ ان کے اوپر نواز شریف کے اوپر غداری کا ایک الزام لگتا ہے اور وہ ابھی اس کے اوپر بحث ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ الفاظ کی تشریف وہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں تو ایک بڑا دبنگ قسم کا واضح قسم کا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سٹریٹ قسم کا بیانیاں آکے تھا کر کے قوم کے متھے پہ وجتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل درانی کی کتاب ہوتی ہے اور اس کتاب کو سیلیبریٹ کرنے کا آپ لیول دیکھیں کہ منموہن سنگھ اور اس کے ساتھ ان کے ٹاپ کے جو برین ہے وہ لے کے اس کتاب کو لانچ کر رہے ہیں سٹیج پہ کھڑے ہوکے ایسے لائن میں کھڑے ہیں اور ہر ایک نے ہاتھ میں وہ ٹروفی کے طور پہ وہ کتاب اٹھائی ہوئی ہے انڈیا کو اس سے بہتر پاکستان کے خلاف جو ہے ثبوت نہیں مل سکتا جو جنرل صاحب نے لکھ کے دے دیا ہے ان کو اب وہ اس سے کس طرح مکرتے ہیں ویسے ہمارے کسی جنرل نے آج تک اپنی کتاب سے برت کا اظہار نہیں کیا بھلے وہ مشرف صاحب ہوں بھلے وہ عیوب صاحب ہوں اور بھلے وہ کوئی اور صاحب ہوں انہوں نے کبھی اپنی کتاب سے بیک آؤٹ نہیں کیا بڑی بڑی کانٹروورشل باتیں ہوئی ہیں اب دیکھنا ہے تاریخ تبدیل ہوتی ہے کہ نہیں اسد درانی صاحب اپنی کتاب سے برت کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں ہونا وانا تو ان کا کوئی نہیں ہے لیکن صرف منترلہ ان کی یہ ہوگی کہ وہ کہیں کہ مجھے مسکوٹ کر دیا گیا ہے یا کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے غلط لکھا گیا ہے اس طرح کی کوئی کر کے وہ بات کرنے کی پوچھ ہوگی لیکن تاریخ مدلے گی اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کہیں گے ٹھیک ہے لیکن ہماری گفتگو کا سلسلہ یہی پر جاری ہے لیکن وقت ہو چکا ہے ایک شورٹ بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات چل رہی تھی اسد دورانی کی کتاب کی اس کے علاوہ خارج آئی پولیسی کی نواز شریف کے بیانات کی لیکن اب ہم بات کریں گے مریم نواز کے بیان کی جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے عدالتوں میں اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے گھسیٹا جا رہا ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو سبق سکھائیں گے پراجہ صاحب یہ کون لوگ ہیں جو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھئے کہ یہ ایکسپلائٹیشن کی انتہا ہے صرف مریم نواز کی نظر میں جی جی ایکسپلائٹیشن جو وہ کر رہی ہیں وہ یہ ایکسپلائٹ کر رہی ہیں کہ مجھے اس وجہ سے عدالتوں میں بلائیا گیا ہے کہ میں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہوں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو اپنی چائز سے عدالتوں میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عدالتوں میں جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے تو پھر اس میں جذباتی ہونے کی اور رونے دھونے کی اور واویلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی ملک میں بے نظیر بھٹو بھی مقدمات بھگتتی رہی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور ان بچوں کو بینچوں پر بٹھایا جاتا تھا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا یہاں شہانہ سواری باد بہاری آتی ہے اور جو ہے وہ اس میں شہنچاہ موظم بھی آتے ہیں شہزادی صاحبہ بھی تشریف لاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ پندرہ بیس گاڑیوں کے جلاو میں آتی ہیں بعد میں وہ پیشی وہاں پر پیشی بھگتی ہیں یا جو بھی اس کو نام دے لیں اور اپنے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے عدالت سے الٹا پوچھ رہے ہیں الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے عدالت سے پوچھ رہے ہیں کہ ان دس سوالوں کا کیا جواب ہے بات یہ ہے کہ کل کیپٹن سفدر نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہ نیلسن اور نیسکول دونوں کمپنیوں کی وہ ٹرسٹی ہیں اور میں ان کو سگنیٹری ہوں اور ایون فیلڈ پراپرٹیز میں بھی ان کا نام ہے اب یہ کہ یہ سارے اعترافات موجود ہیں آپ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے آپ یہ پہلے وہاں سے اپنی کلیریفیکیشن دیں اور ایک سو اٹھائیس سوالوں کے جواب انہوں نے کیا دینے تھے اس کے بجائے وہ بیان نہیں دیتے وہاں پر بیانِ صفائی نہیں دیتے وہ اپنا بیانیاں وہاں پر پیش کرتے ہیں کیپٹن صاحب نے کچھ نہ کچھ سچ بولا ہے اور انہوں نے یہ بات وضاحت کی ہے پر آجا صاحب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو جوابات آپ کی مرضی کے مطابق ہیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ سچ بولا ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہیں ایسی بات نہیں ہے جو حقیقت کے یعنی حقیقت کو بیان کرنے والے ہیں وہ انہوں نے بیان کیا ورنہ کیپٹن صفدر صاحب نے بھی جو جواب نہیں دینا تھا اس نے جو ہے وہ فاصل جج نے پوچھا ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں تھے جب میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی پانامہ کے بارے میں تو ان کے وکیل نے ایک گول مول سا جواب دے دیا کہ ان کی موجودگی وہاں ضروری نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے روف صاحب کیا ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں اس وقت عوام کو مریم نواز اپنی اس طرح کے بیانات دے کر پتہ نہیں کیا کر رہی ہے جی لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ شہنشاہ معظم نوازشاہ جو آپ چاہے کہہ رہے ہیں مغلعظم کر کے رہے ہیں شہنشاہ معظم کہتے رہے ہیں ظلِ الٰہی کہتے رہے ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے میں نہیں جوکبرزی کہتے رہے ہیں میرے خیال ہے کہ بیٹیوں کے بارے میں شہزادی اور اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ان کی تاج پوشی اوپن لی ہوتی رہی ہے آپ کو خود دیکھتے رہے ہیں اچھا نہیں لگتا پرائیس چلے اپنے اپنے اخلاقیات کا معاملہ ہے نہیں یہ اخلاقیات کی بات نہ کریں رون صاحب ہم بات وہی کر رہے تھے یہ برائے مہربانی ان الفاظ کو واپس لیں یہ اخلاقیات کا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اخلاقیات کو کون جانتا اور سمجھتا ہے جب یہ خود اپنے آپ کو جب وہ اس طرح سے پیش کرتی ہیں اور جواب دینے کے بجائے وہ سارا کچھ خود بیان کرتی ہیں اور جو ہے وہ ایموشنل بلیک میلی تو پھر کچھ تو کہنا پڑے گا میرے خیال ہے ہم مزید ازار اخلاقیات فرمالے میں خاموش ہو جاتا ہوں خاموش نہ ہوں اخلاقیات کی بات نہ کریں ہاں تو اخلاقیات کی بات کرنا میرا حق ہے کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کی اپنے اخلاقیات ہے میری اپنے اخلاقیات ہے آپ ماشاءاللہ اخلاقیات کے کسی مقام بلاند پر خود کو فائد سمجھتے ہیں آپ کا حق کا سمجھیں میری اپنے اخلاقیات ہے میں بیندیر صاحبہ کو کبھی اس طرح کے الفاظ سے مخاطب نہیں کروں گا بلکہ جب شاہ محمود قریشی نے ایک موقع پر ملتان میں کہا کہ راج کماری لاہور اس میں ملتان میں آ رہی ہے میں اس پر کولم لکھا اس پر کولم لکھا کہ خاتون وزیراعظم کے بارے میں جو اب صابق ہو چکی ہیں راج کماری جیزر پاس کہنا مناسب نہیں ہے باقی دیکھیں ان کی پارٹی ہے الحمدللہ ان کی پارٹی ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں سراج الالک صاحب پہ اگر کوئی مقدمہ قیم ہو جائے پراچہ صاحب پہ ہو جائے میرے بھائی حسیر پراچہ پہ ہو جائے یہ عدالت میں جائیں گے میرے پاس موٹر سیکل ہوگی گاڑی ہوگی مسلوکی ہوگی پراڑو ہوگی میں بھی ان کے سیزارے یکجیتی کے لیے جاؤں گا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ حسیر پراچہ یا سراج الالک یا فرید پراچہ یا لیاقت بودھ بڑے کررو فر کے ساتھ بڑی شہر شاہیت کے ساتھ آتے ہیں یہ لوگوں کی پارٹیوں کے کارکنوں کی دوستوں کی ان کے ساتھ وفاداری کا اظہار ہوتا ہے اور وہ ہمیں کرنا چاہیے مجھے تو اچھا لگتا ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے اور تو کوئی لگتا ہے اگر خودالہ خاصا کال مجھ پر برا وقت آیا تو سب سے آگے گاڑی میرے بھائی اس کی ہوا کریں اس ساتھ پر حسی ہے ایسے کہ ان کی نہیں ہوگی یہ تبدیل تبدیلی بھی یہ فکر نہ کہے نہیں وہ اختلاف اپنی جگہ پر جہتی اپنی جگہ پر یہ کسی کیپ جیر سے یا کسی کورٹ لکپا جیر یا ڈیالا جیر سے کہ دروازے سے لے کے کورٹ تک میرے ساتھ آیا کرنے گاڑی پیچھے پیچھے اور مجھے باپس جیر تک پہنچانے میں بھی آیا کریں گے اور کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جو راوپ صاحب آپ انٹریکٹ لی اپنے آپ کو کرپشن کے زمرے میں لے کے آ رہے ہیں نہیں نہیں کرپشن کے زمرے میں چھوڑیں آپ کرپشن کے تو ابھی فیصلے ہونے ہیں کہ کس نے کیا کرپشن کے باقی ایک بات میں میں سرسل کہتا ہوں بے رزیر صاحبہ کے خلاف تمام مقدمات جو تھے کچھ جتوئینیں بنائے ان کے صاحبک انکل نے اور بابا ایسٹریبرشمنٹ نے بنائے اور کچھ جناب غلام اسوہ جتوئینیں بنائے انہوں نے بنائے فاروق لغاری صاحب نے جب وہ پریزیڈن تھے باقی دیکھیں وہ افسوس آگ معاملہ تھا وہ بچوں کی انگلی پکڑ کے آج بھی وہ تصویر نظر آتی ہے لیکن فاروق آدھر کی کتاب پڑھ لیں ہمارے دوست ہیں اور بڑے کریڈیبل آدمی ہیں وہ غیب سے مضامین نہیں آتے ان کے خیال میں وہ خود بڑے وہ انہوں نے ایک درچسل بات لکھی ہے ابھی ان کی کتاب آئی ہے کہ خود محترمہ جو تھی ظاہر ایسے نہیں ہوتا تھا بینزیر ہے بھئی بٹو کی بیٹی ہے ٹھیک 18 سیٹوں تک محدود رہ گئی لیکن بٹو کی بیٹی ہے اس کی پارٹی ہے وہ کیا کرتی تھی نہیں جانا چاہیے تھا یا جاتی تھی تو ان کا اپنے چوائش تھا یہ نہیں تھا کہ بینزیر خودانہ خاصہ بے کس بے بس اور یتیم اور یسیر ہو گئی تھی اور پارٹی بلکل چھوڑ کے چلی گی تو بچاری وہ جو ہے وہ بچوں گنگلی پکڑ کے پیدر جو ہے وہ چلی جاری ہیں جیل کے دور دور کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے بینزیر کے ساتھ ایسا برا دور کبھی بھی نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے لیکن رضی صاحب یہاں پہ یہ بھی بات کی جاری ہے کہ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ستر سے زائد پیشیاں میں کیوں بھگت چکی ہوں مجھے میری ماں سے جو کینسر میں مبتلا ہیں ان سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے اور یہ سارا سلسلہ اگر شریف خاندان پہ گزر رہا ہے تو مریم نواز کو پتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے آپ کے نزدیک یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے سسرال کی وجہ سے بہو جو ہوتی ہے وہ سسرال کے ساتھ کہاں خوش رہتی ہے تو اب تھوڑے کو بہت سمجھیں یعنی کہ اس میں سسرال کی کوئی غلطی نہیں ہے بہو نے خوش ہی نہیں رہنا آپ جو ہیں تھوڑے کو بہت سمجھیں خط کو تار سمجھیں اور اصل موضوع کی درد آئیں دیکھئے مریم جو ہے مریم جو ہے وہ ایک سیاستدان کے روپ میں دھل رہی ہے ٹھیک ہے میں نے دو زارت تیرہ کے الیکشن میں ان کو دیکھا اور وہ بہت ہی بچگانہ ذہن تھا میں اگر مجھے اجازت دی جائے کہنے کی اگرچہ سخت لفظ ہے لیکن بہت ہی پری مچور ذہن تھا ان کا پولٹکس کے حوالے سے میں پولٹکس کے حوالے سے ٹھیک ہے لیکن جب این اے ون ٹوئنٹی کے الیکشن میں کمپین میں دیکھتے ہیں تب اس پر بلکل دفرنٹ ہے وہ ایک مچور پولٹیشن کے طور پر سامنے آئی جو بھی ان کے ایڈوائزر تھے بدلے گئے اس دوران اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو پاس آن میں سیکھتا ہے بھی ہے نا ہاں بلکل اور پھر جب وہ اب اسمبلی پیشی میں اپنے اببا کی انگلی پکڑ کے گئی ہیں اور یہ جو ستر کے اس سے زائد کی پیشیاں انہوں نے بھوکتی ہیں ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی ہم مرضی کہہ لیں ہمارے ہاں ورکنگ لیڈی کو اپنی باڈی کیری کرنا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ مردوں کا سوسائٹی ہے اس میں ڈرائیور سے لے کے کیمرہ مین تک اور باڈی گار تک سارے میل ہیں اور ان کے درمیان وہ جو نکلنا ہوتا ہے نا اس نے وہ شہزادی لگتی ہے مجھے اپنے آپ کو وہ کیری کر کے جس طرح وہ دروازے میں سے گزر کے بیٹھتی ہے یہ بہت ہی مہارت ہے آپ کو فری میری اس بات کا احساس ہو رہی ہوگی کہ بزار میں ہماری بیٹیاں جب نکلتی ہیں تو اپنی باڈی کیس طرح کیری کرتی ہیں جس طرح بھیڑیوں کا معاشرہ یہاں ہے جس طرح یہ لگر بگڑوں کا معاشرہ ہے یہ ہمارا اس حوالے سے بچیوں کے حوالے سے اس معاشرے میں وہ نہ صرف کہ اپنے آپ کو کیری کرتی ہے بلکہ کمانڈ کرتی ہے اور یہ اس کی لرننگ کا ایک اگلا لیول ہے اور اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کے اندر اپنے فالور کے دل کو پکڑ لیں اور ان کے دل جدر چاہیں موڑ دیں اب اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو آپ بہت صاحب کلام ہوں کہ آپ الفاظ سے کھلے آپ شائری کرے آپ یہ کرے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی وہاں پہ داستانے غم لے کے بیٹھ جائیں کہ دیکھو میں تمہارا لیڈر میں تمہارے ساتھ اور یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ظلم ہوا یہ ظلم ہوا اور ابھی بھی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ داستانے غم بیان کرنے لگے آج کیا ہوا ہے آج مریم نے جو دو دن لگا کہ عدالت کے اندر اپنا بیان دیا ہے وہ انہوں نے ایک ہی گو کے اندر پنجاب ہاؤس میں میڈیا کو بلا کے اس کے سامنے پڑ دیا اور سوالات انہوں نے اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہیں لیے لیکن نام انہوں نے اس کو پریس کانفرنس کا دیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ اپنے ووٹر کو اڈریس کرتی ہیں وہ میڈیا کو اڈریس نہیں کرتی انہیں پتا ہے کہ میڈیا کے اندر میرے بارے میں یا میرے فیملی کے بارے میں ہاؤسٹیلٹی ہے لہذا وہ میڈیا کے لینز کے ذریعے اپنے ووٹر سے مخاطب ہوتی ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا پرپس سرب ہو جاتا ہے لہذا انہیں سوالات کا جواب میں نے پچھلی دفعہ بہت کریٹسزم کیا تھا تو ہمارے نون لیگ کے ایک جو صاحب ہیں انہوں نے اپروچ کر کے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے جو انہوں نے مجھے کہا وہ میں آپ سے بیان کر دا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کیمرے کے ذریعے ٹیلی وین سے گزر کے اپنے ووٹر تک پہنچ گئے ہم نے پیغام پہنچا دیا تو ہم جنرلسٹ کے لوڈڈ کوئسچن کیوں لیں جو کہ وہ اپنے مالکان سے یا اپنے سینئر سے یا کسی باہر والے بندے سے بقاعدہ پر لکھ کے توتے کی طرح آیا ہوا ہے تو لہٰذا ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے ہم بغیر جلسے میں گئے تو روزانہ کسی نہ کسی طرح اپنے ووٹر کے بیڈروم میں گزے ہوتے ہیں اور اس کو اپنا آپ دکھا دیاتے ہیں ایک تو یہ بات ایک میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے پراجہ صاحب کی خدمت میں پراجہ صاحب مجھے نواز شریف صاحب لے کے گئے تھے نا دارت میں وہ تو دارت میں پھینک دیا تھا واپس یہ اپنے امیر جماعت اور دو تین اور مل کے دوبارہ گئے تھے یہ اس کا شاکسانہ ہے جو نواز شریف کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے وہ پہلا جو نواز شریف خود لے کے گیا تھا وہ اتنا چلا پولا تو نہیں تھا کہ وہ اپنی گلے کے اندر پندہ ڈالتا وہ بڑا کیرفولی لے کے گیا تھا اس کو ادارت نے کہا تھا نہیں اس پہ نہیں ہو سکتا تو یہ پھر جب اپنے آگئے جو نارخہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے ہیں ان کے بعد جو آئیں گے وہ اپنے ہیں تو جب اپنے آگئے تو انہوں نے کہا لاؤ بھئی وہ تم نے اپلیکیشن ایک دینی تھی تو وہ اپلیکیشن منگوا کے انہوں نے یہ سارا کی ہے اور پھر پاکستان دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر ایک مقدمے میں پانچ پانچ فیصلے بھی آئے ہیں اور دنیا کی تاریخ کے اندر ایک مقدمے کے اندر نگران جج بھی ہوا ہے اور پھر دنیا کی تاریخ کے اندر اس نگران جج نے تین دفعہ ایکسٹینشن دی ہے جو کہتے تھے میرے محسس جج سہبان کے اوپن ان شٹ کیس ہے کھولیں گے اور صدا دے رہیں گے وہ اوپن ان شٹ کیس جو ہے وہ ابھی تک ان سے شٹ نہیں ہو رہا دفاع کا ایک گواہ بھی نہ لینے کے باوجود تیسری ایکسٹینشن پہ وہ کیس چل رہا ہے تو اس لیے نہ کیا کریں دوسری طرح جو ہے وہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں ہے پراجہ صاحب خدا کو جان رہے ہیں پراجہ صاحب سوالوں کے جواب تو دینے ایک سوٹھائیس سوالوں کے آپ مجھے ایک گھنٹے میں ایک سوٹھائیس سوال پڑھ دیجئے میں آپ کو گروہ مان لوں گا اللہ کے بندے ایک سوٹھائیس سوال پڑھنے اور ان کے جواب دینے ایک بھی ایڈجرمنٹ نواز شریف نے سیکھ نہیں کی ماں سوائے ایک وہ والی ایک وہ والی ستر پیشیوں میں جس میں انہوں نے اپنی بیگم کے پاس جانا تھا ٹھیک ہے وہ بھی جاج نے ان کی ایڈجرمنٹ دیتی تھی انہوں نے کہا ویکنڈ پہ آپ ہو کے آسکتے ہیں ہم آپ کے باہر جانے پہ کوئی پبندی نہیں لگائیے اس لیے ایسا نہ کیا کریں جو اس کا پھیر ہے باجد زیاب پار یہ حارس صاحب آپ کے وکیل یہ کتنے دن کرتے رہے جرا کیوں نہ کیا جا پراچہ یہ آپ نے پراچہ بھئی عجیب بات کیا ہے کہ اس سغاسہ کے جو گواہ ہے کیا اب اس پہ کتنی جرا ہونی چاہیے یہ بھی میں اور آپ تاہ کریں گے یہ کوئی تاک شو آپ جاج بھی بند بیٹھے ہیں پہلے آپ سپر اینکر ہوتے ہیں پراچہ صاحب آپ نے حد کر دیا ہے آپ یعنی یہ ساری دنیا کہتے ہیں میں تو نہیں کہتے ہیں ایک بڑا وکیل آپ بتا دے ایک باکول وکیل کا نام لے دے جو کبھی نواز شریف صاحب کو بچا میرا خواہ سے کہتا ہے ڈاکٹر ڈانش کہتا ہے آپ اتنا بڑا آدمی ہیں ڈاکٹر ڈانش کہتا ہے بھئی اینکر ہے وہ ٹی وی کا بہت بڑا فری اگر نواز شریف آپ دفاع میں ہیں یعنی ڈیفنس کے اگواہ پیش کرنا شروع کر رہے ہیں کامرات شاہد کیتا ہے تو یہ اگست کے اینڈ تک یہ کیس جا سکتا ہے ڈیلینگ ٹیکٹر کا اگر مہم نہیں ہو ہم اپنے گواہ پیش نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کی یہ وہی عدالت ہے جس کے اندر مہینے میں دو پیشیاں نہیں ہوتی ہیں کسی کیس کی اور یہاں پہ ہفتے میں چار پیشیاں ہوتی ہیں ہفتے میں چار پیشیاں ہوتی ہیں وہاں پہ مہینے میں دو پیشیوں کی روایت ہے مہینے کے اندر دو پیشیاں شیخ رشید کے کیس کا کیا بنا پرسو اسمبلی ختم ہونے والی ہے شیخ رشید کے خلاف انیف اباسی کا کیس کس مرنے میں آئے کہ شیخ بچ نہیں سکتا اس کا وکیل اعتراف کر چکا کہ ہم نے غلطی کیا یہ جو عدال شمعہ یہ نہ کہیں رعوف طاہر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ نہ کہیں عمران خان کے وکیل نہیں بخاری نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا فل بینٹ کے سامنے آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ نیازی سرمسی سے ہمارا تعلق نہیں تھا یہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اعتراف کیا اور منصف اعلیٰ نے کہا نہیں نہیں آپ کیسے اعتراف کرتے ہیں آپ کا کیا تعلق وہاں سے آپ نہ کریں نہ کریں ایسا نہ کریں اور آپ صادق اور امین ہیں یار آپ رعوف طاہر صاحب آپ کو نہ ہمارے پڑے ہو گئے آپ کو عقل نہیں آنی امان صاحب کیا کہتے ہیں آپ نے یار دو دفعہ دو دفعہ دو ایسا پہ نیازی سرمسی سے نیازی سرمسی سے تعلق مانا دو دفعہ مانا صاحب کا کیا مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں ایک اتنا امنی پاک باز اور جناب آپ نے یہ پتا ہے اس کی پاک بازی کی دعا سارے ہیں کو امریکہ دنیا قرآن مقص سے دولت پاکستان لائے مجھے اس کا مجھے بانوے کے بعد یہ ہاتھ جوڑ کے پراچہ صاحب ہاتھ جوڑ کے بانوے کے بعد اس کا سورس آف انکم بتا دیں سر پلیس بانوے کے بعد سورس آف انکم بتا دیں یہ سورس آف انکم اگلے پروگرام بتا دیں گے لیکن اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ہتم ہوا چاہتا ہے آپ اور اپنے پاکستان کا بہت خیار رکھیں مجھے ڈاکٹر فری امین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ